السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اسلامی وردینی بھائیو اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے اس کے بندوں پر ایک عظیم نعمت عقل ہے اور کچھ بندے ایسے ہیں جو اس عقل کا صحیح استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ بندے اللہ رب العالمین کے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس عقل کو غلط جگہوں میں استعمال کیا غلط مقامات پر استعمال کیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بحثوں کو انہوں نے گمراہ کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے عقل کا صحیح استعمال کیا حق کی معرفت اور حق کو اچھے سے پہچانا تو وہی لوگ فلاح اور کامیاب ہوئے اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا حق کی معرفت نہیں کر سکے حق کو نہیں پہچان سکے اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ گمراہ ہوئے آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے اسلامی فرقے یعنی جو اسلام کی طرف منصوب فرقے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ان کے مؤسسین فاؤنڈرز تھے جو بنیاد رکھنے والے تھے اپنے مناہج کی اور اپنے عقائد کی وہ عقل کی وجہ سے گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے عقل کو مقدم کیا نقل پر یعنی کتاب و سنت کے نصوص پر جب انہوں نے مقدم کیا عقل کو تو ایسے صورت میں بہت سے فرقے گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے صحیح طور پر صلف کے منحج کو نہیں پہچانا صلف کے طریقے کو نہیں پہچانا صلف نے کس طرح اثبات کیا اللہ رب العالمین کے اسماء فسنہ کا اور صفات علا کا انہوں نے اس کو صحیح سے نہیں پہچانا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے اسماء کا انکار کیا کسی نے اللہ کی صفتوں کا انکار کیا تو کسی نے اللہ کے اسماء اور اس کی صفات علا دونوں کا انکار کیا کچھ لوگوں نے اسم و صفات کا اثبات تو کیا لیکن اسم و صفات کو مجرد کہا کہا جامدہ ہیں یعنی اس کے معانی و مفاہیم کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس کے معانی و مفاہیم ہم نہیں جانتے ہیں جبکہ الحمدللہ رب العالمین قربان جائیے اہل سنت والجماعہ کے منحج پر کہ ان کا منحج یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے نصوص سے واقف ہوئے انہوں نے حق کو پہچانا حق کی معرفت میں قد و کاوش کی کوششیں کی اور ایسی کوششیں کی کہ جو الحمدللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے ہمارے زمانے تک اور تا قیامت انشاءاللہ العزیز ان کی کوششوں کو سراہا جائے گا اور بے شک یہ لوگ سرخ روح دنیا میں بھی رہیں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے انشاءاللہ الرحمن اہل سنت والجماعہ کا منحج طریقہ یہ رہا کہ انہوں نے عقل کو صحیح طور پر استعمال کیا انہوں نے جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی عقل بہت بڑی نعمت ہے لہذا جو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے بالخصوص اس کے ذریعہ سے کتاب و سنت کی معرفت حاصل کی جائے اس کے ذریعہ سے کتاب و سنت کو اچھے سے پڑھا جائے سمجھا جائے اور جو بھی نصوص ہیں کتاب و سنت کے ان کو بہتر انداز میں اسی طرح تولا جائے جس طرح صلف نے تولا ہے جس طرح صلف نے اس کو سمجھا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اہل سنت والجماعات کا بالخصوص ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے جو اہل دیت علماء ہیں اور ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ فهم الكتاب والسنة على فهم الصلف الصالح کہ کتاب و سنت کو ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح صلف صالحین نے سمجھا ہے اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العالمین نے عقل سے نوازا اب ضرورت یہ ہے کہ اس عقل کو نقل پر مقدم نہ کیا جائے جی ہاں کیونکہ جن لوگوں نے بھی عقل کو نقل پر مقدم کیا ہے وہ بلا شبہ زلالت و گمراہی میں جا پڑے ہیں اور وہ گمراہ ہوئے ہیں لہذا عقل عقل صحیح ایک بات یاد رکھیں عقل صحیح یہ نص صریح کی موافقت کرتی ہے اس کی مخالفت نہیں کرتی پھر سے سنیں میں بول رہا ہوں کہ عقل صلیم عقل صحیح یہ نص صریح کی موافقت تو کرتی ہے لیکن مخالفت نہیں کرتی ہے یہ بات واضح رہے اس لیے جو عقل صلیم والے ہیں اس لیے جو عقل صحیح والے ہیں جو بہتر عقل رکھتے ہیں درست عقل رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ نقل کو ہم عقل پر مقدم کریں گے اس لیے ان کی قائدہ ہے کہ اگر دلیل آ جائے عثر مل جائے ہمیں تو جو ہماری عقل ہے جو قیاس ہے وہ باطل ہو جائے گا ہمیں وہاں قیاس کی ضرورت نہیں ہے ہم عقل کو نقل پر مقدم نہیں کر سکتے جی ہاں یعنی نقل سے مراد کتاب السنت کے جو نصوص ہیں ہم اس کو ویسے ہی سمجھے گے جس طرح صالحی نے اس کو سمجھا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے فرقوں نے جیسے جہمیہ ہیں اسی طرح معتزلہ ہیں اسی طرح اشائرہ ہیں اسی طرح کرامیہ ہیں اسی طرح ماتوریدیہ ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے فرقے ہیں جنہوں نے ان میں سے بعض نے اللہ کے اسمہ کا انکار کر دیا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں اسمہ کا تو اثبات کیا لیکن صفات کا انکار کیا ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسمہ و صفات کا اثبات تو کیا لیکن اس کے معانی اور مفاہم کا انکار کر دیا لیکن اہل سنت والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ان اسمہ کو ثابت کرتے ہیں ان صفات علا کو ثابت کرتے ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں اور کتاب و سنت میں وہ بائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے جب دیکھا استقراء کیا جمع نصوص کیا نصوص کو جمع کیا استقراء کیا جائزہ لیا کتاب و سنت کا تو انہوں نے پایا کہ بہت سارے اسما اللہ رب العالمین کے کتاب میں بھی موجود ہیں کیونکہ اللہ نے اس کا اثبات کیا ہے اور اسی طرح بہت سارے اسما و صفات جو ہیں وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود ہیں انہوں نے استقراء کرنے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثبات کیا لہذا ہم اثبات کریں گے لیکن وہ اسما وہ صفات جو نہ کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں نہ احادیث رسول کے اندر موجود ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ یہ عقل اس کے پرے ہیں عقل کے خلاف ہیں کیوں کیوں کہ ظاہر سی بات ہے اسما و صفات کا جو موقف ہے یہ توقیفی ہے یہ اشتہادی نہیں ہے لہذا اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ اسما اللہ توقیفیہ لا مجال للاشتہادی فیہا کہ اللہ کے جو اسما ہیں یہ توقیفی ہیں یعنی تعبدی ہیں لہذا جو وارد ہے اس کا اثبات کیا جائے گا اور جو وارد نہیں ہے اس کا اثبات نہیں کیا جائے گا اسی طرح اہل تفوید جن کو مفویدہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسما و صفات کا اثبات تو کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام کو ثابت کریں گے مثال کی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علیم ہے تو ہم علم کو ثابت کریں گے اور اس کی صفت یعنی علم ہے اس کو ہم ثابت کریں گے اس کا نام کیا علیم ہے یعنی اللہ کے علیم کو ثابت کریں گے وہ علیم ہے اور اس کی صفت علم ہم اس کا اثبات کرتے ہیں لیکن علیم کا کیا معنی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے انہوں نے اس کا انکار کیا جبکہ اہل سنت والجمعہ نے صحیح طور پر سلف کے منحج کو پہچانتے ہوئے سلف کے طریقے کو پہچانتے ہوئے اور سلف کی سمجھ کے مطابق پران سنت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کا نام علیم ہے اور اس کی صفت علم ہے اور یہ صفت علم جو ہے اس کا معنی موجود ہے یعنی ہم جانتے ہیں کیونکہ اہلِ عرب نے اس کو سمجھا ہے اسی طرح سلف نے اس کو سمجھا ہے کیونکہ یہ اہلِ عرب مثال کے دور صاحب اکرام جو عربی تھے وہ سمجھتے تھے کہ علیم کا کیا معنی ہوتا ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نام علیم کا اثبات کیا اللہ کی صفت یعنی علم کا اثبات کیا اسی طرح علیم کا کیا معنی ہے صفت علم کا کیا معنی ہے مفہوم ہے ہم اس کا اثبات کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ان سے کہا گیا کیفیت تو کہتے ہیں کیفیت کا جو ہے ہم انکار کرتے ہیں انکار سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی کوئی کیفیت نہیں ہے اس کا انکار کر رہے ہیں نہیں کیفیت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے کیفیت ہے اس کی کیفیت ہے اللہ کی لیکن کیا ہے؟ اس کا علم ہمیں نہیں ہے کیونکہ اس تعلق سے ہمیں بتایا نہیں گیا ہے اس لئے امام مالک رحماللہ سے پوچھا گیا صفتِ استوہ کے بارے میں کہ استوہ معلوم ہے کیونکہ اللہ نے اس کا استوہ یعنی اثبات کیا ہے الرحمن علی العرش استوہ اللہ نے واضح فرمایا ہے قرآن مقدس کی اندر کہ رحمان عرش پر مصطوی ہے اور اس نے اپنی صفت استوہ کا اثبات کیا ہے لہذا یہ ہمیں معلوم ہے کہ کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود ہے اس اعتبات میں ہم صفت استواء کا اعتبات کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے کہا وَالْكَيْفُ مَجْهُولُ صفت استواء کا اعتبات ہے یہ معلوم ہے کتاب و سنت کی نصے لیکن مجھول ہے اس کی قیفیت قیفیت کے علم ہمیں نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہے جب ہمیں بتایا نہیں گیا ہے تو ہم کیوں اپنی طرف سے ثابت کریں؟ کیوں ایسے معاملے میں؟ کیوں ایسے مسئلے میں ہم اپنی عقل کو دھڑائیں؟ یا اپنے دماغ کو دھڑائیں؟ جس کو ثابت ہی نہیں کیا گیا ہے اور جس کا تعلق غیب سے ہے لہذا الْكَيْفُ مَجْهُولُ جو اللہ کی قیفیت استواء ہے استواء کی کیا قیفیت ہے ہمیں معلوم نہیں ہے یہ مجھول ہے ہم سے ہم سے نہیں بیان کی گئی ہے ہم اس سے نواقف ہیں والسؤال عنہ بدا اور اس تعلق سے سوال کرنا یہ غیر مناسب ہے یہ بدا تھا ہے والایمان بھی واجب لیکن اس پر یعنی صفت استواء پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کیونکہ اللہ نے اس کو ثابت کیا ہے اپنے لئے یہ میرے بھائیو یہ موقف اہل سنت والجماعہ کا ہے اس لئے عقل سلیم جو صحیح ہے وہ ہمیشہ نص سریح کی موافقت کرتی ہے اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے اس قائدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیار کیا ہے اس لئے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے اس بندے کو جس کو اللہ رب العالمین دو چیزوں سے نوازے نمبر ایک حسن ارادہ اللہ رب العالمین نے اس کو حسن نیت سے حسن ارادہ سے اس کی توفیق دی اور اس سے نوازا اسی طرح اللہ نے اس کو حسن فہمتہ کیا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی ایسے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار بننا چاہیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے جو بھی وہ عمل کرتا ہے حسن ارادہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے کہ جس پر اس کو عجل دیا جاتا ہے اسی طرح جب وہ کتاب و سنت کو پڑھتا ہے اس کا مطالعہ کرتا ہے مراجعہ کرتا ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اس کو بہتر فہم عطا کیے بہتر سمجھتا کی اچھی عقل عطا کیے عقل سلیم سے نوادہ ہے جس کے ذریعہ سے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں بھی حسن ارادہ اور حسن فہم کی توفیق اتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ